بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی جانوروں کے بارے میں جانور اور ان کے بچے جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں جیسے لیڈی برڈ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے اسی طرح سے کچھ جانور رنگین اور کچھ جانوروں کے رنگ پھیکے ہوتے ہیں جیسے تیتلی کے پر بہت رنگین ہوتے ہیں گینڈے کی جلد پھیکے سرمائی رنگ کی ہوتی ہے کچھ جانوروں کی خال سخت اور کچھ جانوروں کی خال نرم و ملائم ہوتی ہے جیسے کچھوے کی خال پتھر جیسی سخت ہوتی ہے خرگوش کی خال بہت نرم و ملائم ہوتی ہے جانور چھوٹے بڑے بھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ہوتی ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پانے میں رہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں جیسے زیادہ تر جانور مسال کے طور پر ہاتھی بلی لومڑی ہرن اور خرگوش وغیرہ زمین پر رہتے ہیں ان کے جسم کو بالوں کی تہنے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے وہ مختلف مقامات پر رہتے مختلف خوراک کھاتے اور مختلف انداز میں چلتے پھرتے ہیں اور زمینی جانوروں میں کون کون سے جانور شامل ہیں جیسے چوہا لومڑی ہاتھی ہرن خرگوش کتہ ببرشیر بلی کینگرو یہ سب وہ جانور ہیں جو زمین پر رہتے ہیں جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کن خجورے اور سنڈی کی بہت سی ٹانگی ہوتی ہیں اور وہ زمین پر رنگتے ہیں جی جو جانور زمین پر رہتے ہیں ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رنگتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان جانوروں کی جو پانی میں رہتے ہیں مچھلیاں کےکڑے دریائی پچھڑے اور دریائی گھوڑے ان جانوروں میں شامل ہیں جو پانی میں رہتے ہیں مچھلیوں کے بھی پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ تیڑتی ہیں ان کو فنس کہتے ہیں ان کے جسم پر چھلکے ہوتے ہیں جو انہیں محفوظ رکھتے ہیں مچھلی کے سر کی دونوں جانب گلپڑے ہوتے ہیں گلپڑے مچھلی کو پانی کے اندر سانس لینے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ اسٹنگریز مچھلیاں اور کچھوے بھی سمندر میں رہتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو پانی میں یا اس کے قریب رہتے ہیں جیسے مچھلیاں کےکڑے مینڈک وغیرہ اور کچھ جانور سمندر دریاؤں اور جھیلوں میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھیاں شہد کا چھتہ بناتی ہیں شہد کی ہزاروں مکھیاں ایک ہی چھتے میں رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جنگلی جانور کچھ جانور جنگل میں رہتے ہیں انہیں جنگلی جانور کہا جاتا ہے ان میں سے اکثر بہت خطرناک ہوتے ہیں تو کون سے جنگل میں رہتے ہیں ہاتھی ببر شیر ٹائگر ہیرن لومڑی کچھ جانور ایسے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں جو جانور پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے جسم کو بالوں کی تہنے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ سرد موسم کا مقابلہ کر سکیں جیسے برفانی چیتا یاک جس کو ہم پہاڑی بیل بھی کہتے ہیں مارکور کتبی ریچ یہ وہ جانور ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریگستانی جانور ریگستان ایک خوشک ریتلی اور گرم جگہ ہوتی ہے یہاں زیادہ بارش نہیں ہوتی ریگستانی لومڑی سہرائی ہیرن بچھو چھپکلی اونٹ یہ سب وہ جانور ہیں جو ریگستان میں رہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جانوروں کے رہنے کے مقامات کی جانور قدرتی محول میں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں ان میں سے کچھ جنگلوں پہاڑوں اور ریگستانوں میں رہتے ہیں وہ ایسی جگہ پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ دوسرے جانوروں اور موسم کی شدت سے محفوظ رہیں انہیں اپنے انڈوں اور بچوں کو بچانے کے لئے بھی ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کو پتہ سام بل میں رہتا ہے خرگوش بل میں رہتا ہے شیر کچھار میں رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جانور اور ان کے بچے جانوروں کے بچے بڑے کا بچہ بڑا ہو کر گھوڑا بنتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ تمام جانوروں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ جیسے لگتے ہیں بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں بلونگڑا مرگی کے بچے کو کہتے ہیں چوزا کچھ جانوروں کے بچے اپنے مینڈک اور اس کا ٹیڈ پول اب ہم بات کریں جانور اپنے بچوں کا خیال کس طرح رکھتے ہیں پرندے گھونسلہ بناتے ہیں مادہ گھونسلے میں انڈے دیتی ہے جب بچے انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ خوراک لا کر انہیں کھلاتے ہیں پرندے اس نہ ہو جائیں کینگرو کینگرو کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف دو سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اس کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے اسے تھیلی سے باہر آ کر کھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ کو پتہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے جب تک کینگرو کا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا تب تک مادہ کینگرو اپنے بچے کو اپنے جسم میں موجود تھیلے میں رکھتی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے ویڈیو آپ دیکھ سکیں تینک یو اللہ حافظ